پاکستان کے موجودہ حالات پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کو کہیں سے کرز ملنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی اور ایسے حالات میں پاکستان کی سرکار کے خلاف ایک بار پھر سے امران خان نے مورچہ کھول دیا ہے ظاہر ہے امران خان اس موقع کو بنانے کے چکر میں ہے لیکن امران کو اپنی گرفتاری کا ڈر ستا رہا ہے پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں امران خان جو ہیں وہ موجودہ سرکار اور موجودہ پردان منتری شہباز شریف پر جم کر برس رہے ہیں امران خان کو خود کی گرفتاری کا ڈر بھی ستا رہا ہے کیونکہ ان کی سرکار کے منتریوں کی گرفتاری ہوئی ہے جس وقت وہ سرکار میں تھے جو منتری ان کے تھے ان میں سے کئی کی گرفتاری ہوئی ہے ان کی پارٹی کے دو نیتاؤں کی پہلے گرفتاری ہو چکی ہے جس میں فواد چودری ہیں اور شیخ راشد بھی شامل ہیں امران خان کا کہنا ہے کہ نو مہینے میں شہباز شریف نے پاکستان کا بیڑا غر کر دیا ہے پاکستان میں کھانے پینے کے سامانوں کی قلت ہو گئی ہے اور اب مہنگے داموں میں پیٹرول اور ڈیزل بھی نہیں مل پا رہا ہے تیل سنکٹ پر جنتہ میں ہاہکار ہے پہلے فواد چودری گرفتار پھر شیخ رسیدی بھی ہوا گرفتار اور اب امران کی باری پاکستان کی پور پردھان منطری امران خان کو خود کی گرفتاری کا ڈر ستا رہا ہے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس مدے پر امران خان چہواز شریف پر حملے بول رہی ہے امران خان نے صاف کہا کہ پاکستان میں جنگل راج آ چکا ہے اور پاکستان کے موجودہ پردھان منطری ایسے حالات کے لیے ذمہ دار ہے امران خان نے نواز شریف پر بھی نشانہ سادہ ہے امران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے بڑا گیم پلان کیا ہے ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو تاکہ یہ ختم ہو جائے تو پھر وہ جو جس کا نام ٹولتھ پین بھی رکھا ہوا ہے وہ لڑنا سے بھاگا بھاگا آئے جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے تو تب وہ آکے الیکشن جیت کے تو کہہ جی دیکھیں بہت بڑا مارکہ مارا ہے یہ صرف گیم پلان ہے عمران نے عروب لگایا کہ شہواز سرکار نے ان کی گرفتاری کی پلاننگ تیار رکھی ہے عمران کے مطابق ایسا کرنے کے بعد پاکستان میں چھناپ کرانے کی بات کی جائے گی عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے اور پھر ہمارے جو سینر لوگ ہیں ان کو اسی طرح حیراسہ کرتے جائیں گے پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور ایسی آشنگ کا چتائی جا رہی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں وہاں سب کچھ تھمجانے کی نووت آ سکتی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ پاکستان میں پیٹرول ڈیزل کا بھوت پورپ سنکٹ پیدا ہو گیا ہے اور انتراسٹرے مدرہ کوشتے اگر پاکستان کو جلد ہی مدد نہیں ملی تو وہاں اور انڈسٹری پوری طرح سے ڈہ جائے گی ظاہر ہے ایسے حالات پر عمران خان نے بھی شہواز سرکار پر نشانہ سادہ ہے عمران خان نے کہا کہ نو مہینے میں پاکستان کا بیڑا گر کھو گیا ہے جو بولنے والا ہوگا اس کا مو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بلکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے لیکن ہم نے یہ جو اپنی گورنمنٹس ڈیزولف کر کیا اب سارا جو اب جو سارا پاکستان آج پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہم میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی کیونکہ اگر یہ نوے دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں پاکستان کے رول آف رو نہیں یہ ساری پاکستان کی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے ظاہر ہے پاکستان میں چھناب کو لے کر موجودہ سرکار تیار نہیں ہے کیونکہ شہباز شریف یہ جانتے ہیں کہ اگر ابھی چھناب ہوئے تو ان کا سطح میں لوٹ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور عمران خان کی پارٹی کو چھناب میں فائدہ ہو سکتا ہے لہٰذا پاکستان میں جاری آرتک سنکٹ آنے والے دنوں میں یہ تیہ کرے گا کہ اس ملک کے ایسے حالات کے لیے کون ذمہ دار ہے پاکستانی سینہ پاکستانی سرکار یا پھر خود عمران خان ویرہ ریپورٹ زی میڈیا